موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب آپ لوگ کی بہت بہت آپ خود دوبارہ سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں بہت اچھے اچھے کومنٹس کے ہیں اور آپ لوگ کے جو کومنٹس ہیں وہ ہمارے لئے ایک طاقت کا ٹانک رکھتے ہیں اور اس برے وقت میں ہمارے لئے بہت زیادہ سہارہ ہیں وہ بہت حصلہ ملتا ہے ہمیں جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے اگنور کر دیا ہے انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اس کا ریپلائے بھی کریں گے لیکن ہمیں اسی طرح اپنے پیارے پیارے کومنٹس اور دعائیں بھیجتے رہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جب اپنا فنیچر سیلا اوٹ کیا تھا تو ہمیں ایک سستی خیمت میں ہم نے یہ ایک بیٹ بھی اپنا جو ہے وہ پرچیس کر لیا تھا شکر اللہ کا کہ زمین پر میٹرس نہیں بچھانا پڑا اور یہاں پر ہم کھا رہتے آج اپنے پہلے دن کا کھانا ہمارے یہاں پر آج پہلا دن تھا یعنی کہ صبح دوپیر کا ہمارے یہاں پر کھانا تھا ہینا نے یہاں پر گو بھیج دی تھی بنا کر اس کو میں نے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے کھانا بھیج دیا تھا یہاں پر رات کا کھانا تو ہمیں سائمہ نے بھیج دیا تھا اور یہ صبح کا کھانا ہے جو ہمیں ہینا نے بھیج دیا تھا بہت ہی مزیدار گو بھی بنا کے بھیج دی تم لوگوں نے کیوں صاف کیا ہے سب دیکھیں امہ اچھا نہیں کہا اچھا میں باہر گئی تو تم لوگوں نے ہی کام کر لیا مزا آیا مجھا تم لوگ ٹھک گئے ہوں گی نا بہت مزا آیا آریسہ عیشہ نے یہ کیبنٹ ساف کر کے رکھیں سارے دھرازے بہت خراب ہو رہی تھی ماشاءاللہ سائٹنگ سے میری بچوں نے کر لیا یہ بھارت سے بھی ساف کی ہے میں نے سر سے اور پھر پوچھا ہے اس کو اندر سے دوائے نہیں کہنا اور ہے میں نے بھی کیا جوڑ ہو جوڑ ہو جوڑ آریسہ عیشہ نے یہ سب ساف کر رہا ایک اور کھولو ایک اور کھولو ایک اور کھولو سب بچوں نے ساف کر دیا میں باہر دے ہوئی تھی زشان کے ساتھ کام سے گھر کی گروسری لینے کے لیے بچوں نے یہ سب ساف کر کے رکھا ہے عیشہ عیشہ یہ ہاتھ دیکھا بیٹا مجھے معاف کر دینا یہ تمہارے ہاتھ نا ان ہاتھوں میں اب قلم نہیں ہے تمہارے مجھے معاف کر دینا بیٹا ان ہاتھوں میں تمہارا جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں میری تو کوشش ہے ہی تھی کہ میری بچیاں جو ہے وہ مجھے معاف کر دینا کہ تمہارے کرنا پڑ رہے ہیں سب جھاڑو پوچھے میری بچیوں کے یہ میری بچیوں کے ہاتھوں سے خلم ہٹ گیا خلم چھین گیا دیکھاؤں میری بچیوں کے ہاتھوں سے خلم چھین گیا جھاڑو پوچھے کر رہی ہیں گھڑ کے اندر پیارے پیارے ہاتھ ہی وعدہ ہے میرا ایک دن تم سے نا ایک دن میں ہر کام کی ماسی رکھوں گے تمہارے لیے شاہ اللہ ہر کام کی بیٹا چھین گیاں ایسا جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں آجا سب ہی گھڑ کی ایک سیٹنگ ہوئی بھی ہے ہمیں سب یہ سب بکھ رہا ہوئے ہیں کارٹن ہو ڈیوائیڈر بھیجی تھیا تھا نہ تھی سارے اس کے اندریں کپڑے بھی کیا نہیں کال رہی ہو ایسا ایسا ایک چیز نہیں کال رہی ہے کارٹن ہے تمہارے وہ چیز کارٹن ہے تمہارے وہ چیز کارٹن ہے جو کارٹن ہے جو اسے نہیں لگ رہا ہے وہ رات کی گو بھی تھی بچی ہوئی اس کو گرم کر لیا تھا کیونکہ گیس کا بھی ہوں یہاں پہ مسئلہ ہے دس بجے ہاں گیس چلے جاتی ہے اور گیس تو خیر پورے پاکستان میں نہیں ہے جیسے جیسے سردیاں ہوں پڑھیں گی تو یہ شاید ہی گیس بھی جو اتنی میسر ہو رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگی اور یہاں پر تھی ہمارے پاس اس گھر کی بنی ہوئی ڈال تھی جو میں نے فریز کر دی تھی آج ہم نے سوچا کہ شام میں ہم ڈال کے ساتھ چامل بوائل کر لیں گے اور ابھی جو ہے وہ ہم گو بھی کھا لیں گے گو بھی کو روٹیوں میں بھر لیں گے لیکن بس ایسے ہی کھا لیا کیونکہ ساتھ ساتھ گھر کے بہت سارے چیزیں جو تھیں وہ بے ترتیب تھی اور ان کو ترتیب سے بھی رکھنا تھا کافی دن لگ جائیں گے یہ چیزوں کو اپنی جگہ پر آنے میں کیونکہ بس کوئی چیز کہیں ہیں کچھ بھی کسی بھی چیز کی کبھی ضرورت پڑھ رہی ہے تو وہ کسی اور شاپر سے برامد ہو رہی ہے کوئی کہیں سے برامد ہو رہی ہے بس سر اکتم سے سمجھ لیں دماغ گھنچک کر سے ہی بن جاتا ہے اچھا پاکستان کو پاکستان کو برا نہیں کہا اللہ نہ کرے ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے بس یہاں کے حالات جو ہیں اس کے لئے بس دل بہت روتا ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کر لے ہم بھی خوش ہو جائیں کہ ہم بھی فقر سے کہہ سکیں کہ بھئی ہمارا ملک بھی ترقی پذیر ملک ہے اور ہوگا انشاءاللہ سب کی دعائیں رنگ لائیں گی کبھی نہ کبھی تو یہ ہوتا ہے نا ہماری امی کہتی دی کہ کوری کے دن بھی بدل جاتے ہیں چودہ سال کے بعد تو بس بدلی جائیں گے کبھی نہ کبھی پاکستان کے حالات بھی اور بس میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جتنا میں اللہ تعالی کے غریب ہوتی ہوں نا اللہ تعالی بتا نہیں کیوں مجھے اتنی ازمائشوں میں ڈال دیتا ہے مجھے بھی اور زشان کو بھی تو ہم دو لوگ کبھی کبھی بیٹھ کے پاس سوچتے ہیں زشان کیا ہم ایسے تو نہیں ہو گئے کہ اس سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نصیبوں کی نہیں ہوں اور ہم اپنے سائے سے بھی لوگوں کو دور کر دیں تو بس کبھی کبھی ایسا دل چاہتا ہے کہ ہم دونوں دل چاہتے ہیں جنگلوں میں کہیں جا کے بیٹھ جائے ہمارا سائے بھی کسی پر نہ پڑے کہ ہماری بدنصیبی کے سائے سے ایسا نہ ہو کہ اس کے خوش نصیبیوں کو نظر لگ جائے تو بس کبھی کبھی دل میں ہی احساس جنم لیتا ہے کیا خیال ہے آپ کا ہم لوگ کچھ ایسے لگتے ہیں آپ کو کیونکہ بس زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو سکون ملے گا کبھی تو زندگی ایک دگر پر آئے گی اور ہم پور سکون ایک ٹائم سپینٹ کریں گے ابھی شہزادی کی شہزادی زینب زینب گڑیا کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ یہ سب ہو گیا اور آپ لوگ کہہ رہے کہ سب اچانک کیسا ہوا ہمیں خود نہیں پتا زندگی نے ایک دم ہی ایسا پلٹہ کھایا ہے کہ ہم خود حواظ باگتا ہو گئے سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیا ہوا ہے اچانک سے کہ بچیوں کی تعلیم بھی دوری رہ گئی اور ہمیں گھر بھی یہاں شفٹ کرنا پڑ گیا کیونکہ وہاں کا جو رینڈ تھا وہ ہماری رینج سے بلکل باہر ہو گیا تھا اور ہمیں ایسا ہی گھر لینا تھا جو ہماری رینج میں آ جائے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا گھر بھی مل گیا ہے اور ہم یہاں پر جو ہے اپنا کچھ لوگ اپنی محبتوں میں ہمیں یاد رکھا کریں ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ کے اتنے اچھے کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس دل چاہتا ہے آپ سب کو جواب دوم لیکن پلیز ہمیں کومنٹس کرتے رہا کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرتے رہا کریں چینل کو جتنا ہو سکے نا سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ چینل ہی اس وقت ہمارے پاس اللہ کے بعد اس سرزمین پر سہار آئے اور اس کی بدولت ہم اس امید پر ہیں کہ ہمارا ایک اچھا وقت آئے گا جب تک زیشان کی جوب بھی نہیں ہے کیونکہ ایک کام کرنے والا بندہ جب گھر میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے تو اس کی دل اور دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو صرف وہ ہی جان سکتا ہے یا اس کی فیملی گھر کا سمان بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم گزاریں کیونکہ اللہ نے کری کسی ایک نے بھی اگر اسٹریس لے لیا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کی جان پر خطرہ جان کو کچھ خطرہ ہو تو چیزوں کا کچھ نہیں ہے حالات کا کچھ نہیں ہے سب وقت گزر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا اللہ حافظ